ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اینی کی عدد ختم ہونے کے بعد ایمل اینی سے کہتی ہے کہ اب تو تمہاری عدد بھی ختم ہو چکی ہے اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اس طرح کب تک سوگ بناتی رہو گی اور اسی طرح اس گھر میں قید رہو گی تمہیں اب اپنی پڑھائی مکمل کرنی چاہیے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ سنتے ساتھ ہی اینی کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کہنا کتنا آسان لگ رہا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ ممی اس بات کی اجازت دیں گی مجھے گھر سے نکلنے کی اور پڑھائی مکمل کرنے کی اجازت ملے گی تو یہ سنتے ساتھ ہی ایمل کہتی ہے کہ اب ہمیں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جب تک تم بہروز بھائی کی بیویں تھی تب تک تم پر فرض تھا کہ تم ممی کا ہر حکم مانو لیکن اب بہروز بھائی اس دنیا میں نہیں رہے اسی لیے اب وہ تمہاری ساس نہیں ہے تمہارے فیصلے وہ نہیں کریں گی بلکہ تمہیں اپنے لیے خود بولنا ہوگا تو یہ سنتے ساتھ ہی اینی کہتی ہے کہ تم کتنی آسانی سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہوگا کہ میں یونیورسٹی جاؤں اور اپنی بڑھائی مکمل کروں کیسے فیس کروں گی میں لوگوں کو لوگوں کی باتوں کو ایک بیوہ ایک بچے کی ماں میں اس طرح یونیورسٹی جاتی ہوئی اچھی لگوں گی بھلا تو یہ سنتے ساتھ ہی ایمل کہتی ہے کہ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے اپنے لیے کیا اسی طرح ساری زندگی بیٹھ کر بیوگی کا روگ لگا کر بیٹھ جاؤ گی خود کو کیا بہروز بھائی کو یہ سب کچھ اچھا لگے گا کہ تم نے ان کے جانے کے بعد اپنی زندگی کو بالکل ختم کر لیا ہے کیا وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ تم ساری زندگی ان کا سوک مناتی رہو میری بات کو سمجھو اس طرح ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی میں تمہیں نہیں کہہ رہی کہ تم دوسری شادی کر لو یا اپنا گھر بسالو بس اتنا ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنی پڑھائی مکمل کرو تو یہ سنتے ساتھ ہی اینی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات کو سمجھ رہی ہوں لیکن میں یہ سب کچھ ممی کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہتی اگر ممی اجازت دے دیتی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے